بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد ناظرین کرام نیا سال شروع ہوا ہے دوہزار چوبیس تمام لوگ اس نئے سال کے موقع پر اپنی اپنی خوشی میں مگن ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے لئے اور مسلمانوں کے لئے اس نئے سال کے موقع پر ایک بڑی افسوس ناک خبر سامنے آئی ہے وہ خبر یہ ہے کہ بریلی کی ایک عالمہ جس کا نام افراح تھا جو اطلاعات کے مطابق امام احمد رزا خان اکیڈمی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی اور وہ بھگوہ لوٹ ریپ کا شکار ہو گئی جس کی وجہ سے وہ صرف بھگوہ لوٹ ریپ میں فسی ہی نہیں بلکہ مرتد بھی ہوئی ہے اور ایک غیر مسلم لڑکے سے اس نے شادی بھی کر لی ہے اور باقاعدہ مندیر میں اس کا شدی کرائی گئی معاملہ تو پولیس میں ہیں لیکن پولیس کیا کر لے گی سرس تو یہ ہے کہ جس قوم کی یہ بچی ہے اس قوم کے لوگ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے کیونکہ انہیں فکر ہی نہیں ہے کہ ان کی قوم کے بچے اور بچیاں گمراہی اور تاریکی کے گار میں ڈھکے لے جا رہے ہیں باقاعدہ منصوبہ بند طریقے سے ان کی ذہن سازی یا برین واشنگ کی جا رہی ہے اور انہیں اسلام سے دور کیا جا رہا ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اور آخری بھی نہیں ہوگا دھرم پریورتن کے لیے جو منصوبہ بندی کی گئی ہے وہ جگزاہر ہے منصوبہ بندی اس طرح کی گئی ہے کہ پہلے لو جہاد کا حوہ پھیرایا گیا کہ مسلم نوجوان ہندو لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر ان کا دھرم پریورتن کراتے ہیں اس کے رد عمل میں ہندو تنظیموں کی طرف سے سخت جواب آیا کہ ہم ایک ہندو لڑکی کے بدلے سو مسلم لڑکیوں کے دھرم پریورتن کرائیں گے ملک بھر سے گزرے ہوئے چند برسوں کے دوران مسلم لڑکیوں کی تبدیل یہ مذہب کی افسوسنا خبریں آتی رہتی ہیں اور ان خبروں کے درمیان یہ سوال اٹھتا رہا ہے کہ کیا ایک مسلمان کی حیثیت سے قوم ایمان کی حرادت سے مفقود ہوتی جا رہی ہے حراد کس قدر خراب ہو رہے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ لڑکیوں اور لڑکوں کے مرتد ہونے سے بچانے کے لیے سرگرم ایک گروب جو اس فکر میں رہتا ہے کہ قوم کیسے ترقی کرے تعلیم اور اقتصادی محادث پر کیسے آگے بڑھے قوم کے نوجوانوں کو اچھی ملازمتیں کیسے ملے اس کے ذمہ داران نے جب یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ کتنی تعداد میں مسلم بچیاں غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں تو پتہ چلا کہ کورٹ میں لگے نوٹس بورڈوں کے مطابق ہر مہینے کورٹ میریج کے لیے تقریباً پینتیس درخواستیں دی جاتی ہیں اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہیں لڑکیوں میں سے زیادہ تر مسلم اکثریتی علاقوں کی ہوتی ہیں یعنی مسلم ماحول میں پلنے اور بڑھنے والی لڑکیاں یہ مسلم لڑکیاں ہر مسلک کی ہوتی ہیں ممبئی شہر میں مذکورہ گروپ کی ایک ٹیم نوٹس بورڈوں پر رکھتی ہے تاکہ جنہوں نے درخواستیں دے رکھی ہیں ان کے والدین سے ملاقات کی جا سکے انہیں بتایا جا سکے کہ دیکھئے ایسا معاملہ ہے اور آپ ابھی بھی روک سکتے ہیں تو اپنی لڑکیوں کو روک لیں لیکن یہ کام کسی ایک گروپ کے کرنے کا نہیں ہے کیونکہ عام طور پر وہ لڑکیاں اور لڑکیں جو مذہب تبدیل کر رہے ہوتے ہیں وہ نہ اس گروپ کی سنتے ہیں اور نہ ہی والدین کی اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ والدین کی طرف سے بچوں کو خوب چھوٹ ملی ہوتی ہے اور اس چھوٹ کے نتیجے میں یہ بچے باغی ہو جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ پھر کیا کیا جائے ایک مہینے میں کم سے کم تیس واقعات یعنی بارہ مہینے یا ایک سال میں تین سو چالیس واقعات وہ بھی صرف ایک شہر میں ملک میں کئی شہر ہیں اور اس طرح کی خبریں جیسی کہ بریلی سے آئی ہے کبھی کبھار باہر آ چاہتی ہیں لیکن ایسی خبریں ہر شہر سے آتی ہیں یادہ سال بھر میں پورے ملک میں ایسی کتنی مسلمان لڑکیاں ہوں گی جو غیر مسلموں سے شادیاں کرتی ہوں گی جواب جو بھی ہو پر یہ خطرناک اور تشویشناک لہر ہے اس سے ہم کو لڑنا ہے اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو جو ہم اپنا پیسہ نجائز کاموں میں خرچ کر رہے ہیں نجائز چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں جیسے شادیاں ہوتی ہیں شادیوں میں مسلمانوں کا کتنا کتنا لاکھوں روپیہ برباد ہوتا ہے بیجا رسموں کے اوپر یہی پیسہ اگر یہ مسلمان جو امیر ہوتا ہے یا غریب بھی آس غریب سے غریب بھی لاکھوں میں شادیاں کر رہا ہے اگر یہ پیسہ بچا کر کے اگر اپنے اسلامی کولیز کھولے تو آج ہماری یہ بچیاں اپنے ایمان کو جو کھو رہی ہیں ان کا ایمان محفوظ ہو سکتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے اوپر توجہ دے اور خاص کر کے مسلمانوں کو اپنے اپنے علاقوں میں اسلامی کولیز ضرور قائم کرنے چاہیے تاکہ ہماری بچیوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجتہ فرمائے محفوظ ہو سکتا ہے 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 موسیقی